السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس ویڈیو کلپ میں ہم جانیں گے کہ اگر کوئی شخص محرم کے مہینے میں یعنی ایک تاریخ سے لے کے دس تاریخ تک یا پورے محرم الحرام کے مہینے میں مہندی لگا سکتا ہے یا نہیں لگا سکتا نمبر دو نئے کپڑے خرید سکتا ہے یا نہیں خرید سکتا نمبر تین نئے کپڑے پہن سکتا ہے یا نہیں پہن سکتا نمبر چار چوڑی وغیرہ نئی خریدنا اور پہننا یہ اس کے لئے جائز ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے علابہ جو اور غلط فہمیاں ہیں انشاءاللہ ان تمام غلط فہمیوں کے بارے میں اس ویڈیو کلپ میں آج جو ہے ہم جانیں گے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اگر چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا چلیے شروع کرتے ہیں تو جان لیتے ہیں کہ مہندی لگانا کیسا ہے تو بالکل جائز اور دروست ہے آپ محرم کے دس دنوں میں یا پورے محرم میں آپ مہندی لگا سکتے ہیں ہاتھ و پیروں میں اور یہ خواتین کے لئے ہے مردوں کے لئے تو ویسے بھی مہندی لگانا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے تو لڑکیاں ہاتھ و پیروں میں سر میں جہاں چاہیں مہندی ان کو جیسے لگانا ہو لگا سکتے ہیں کوئی اس میں حرج بالی بات نہیں ہے وہیں دوسری چیز نے کپڑے خریدنا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے نے کپڑے بھی آپ خرید سکتے ہیں نے کپڑے خرید کر پہن بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اور نئی چوڑیاں بھی خرید سکتے ہیں ان چوڑیوں کو پہن بھی سکتے ہیں اور ایک اور چیز تھی کہ محرم کے مہینے میں چاندی بغیرہ خریدنا کیسا ہے تو چاندی بھی خرید سکتے ہیں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ محرم کے مہینے میں جو یہ باتیں لوگ کرتے ہیں کہ مہندی لگانا ہے نہیں لگانا ہے کپڑے خریدنا ہے نہیں خریدنا ہے یہ تمام چیزیں جو ہے صرف جھوٹ ہیں فیلائی ہوئی ہیں منگلند ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے شریعت آپ کو ان باتوں سے بالکل بھی نہیں روکتی ہے ٹھیک ہے ہاں جو چیز جائز ہے اس کے لیے اجازت شریعت کی ہے آپ کے لیے اور جو چیز جائز نہیں ہے تو وہ شریعت جو ہے اس سے آپ کو روکتی ہے اور اسی طریقے سے آپ کو جو صحیح باتیں ہیں محرم کے مہینے میں جو غلط فیمیاں فیلی ہوئی ہیں ان کو چھوڑ کر کے جو صحیح باتیں ہیں ان کو اپنائیں اور لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچائیں تاکہ ان لوگوں کی یہ غلط فیمیاں جو ہے دور ہو سکیں کیونکہ جو لوگ غلط فیمی کا شکار ہیں اگر ہمارے ذریعے سے ان کی غلط فیمی دور ہوگی تو انشاءاللہ اس کا عج رہنے بھی ضرور ملے گا